بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیٹ ورڈ پہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہم بہت زیادہ آج کل بچوں کو کمپیٹیشن 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 اور وہ اس حد تک ہو گیا ہوا ہے کہ تقریباً سٹرس میں ہے نا بچے اس کی وجہ سے کہ شاید ہم ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہے اور پھر جب وہ واقعی نہیں بھی اترتے کیونکہ ہم نے خود ساختہ ایکسپیکٹیشن بنا لی ہوئی ہیں اس میں میرا ایک خیال یہ ہے جو مجھے آج آیا تو وہ نے کہا ٹیچرز کا کافی فیڈبیک مجھے مل جاتا ہے تو شاید ایک لوجیکل فیلسی ہے جس میں ہم بچے کو کمپیٹ کے اور کمپیر کے چیزیں کرتے ہیں کہ وہ سادیہ تیرے نمبر آٹھ آئے ہیں وہ دیکھو وہ جو ہادیہ ہے اس کے تو دس آئے ہیں وہ کمپیٹ ہے نا اور کلاس میں بھی ہم کمپیٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے کر کے کر رہے ہیں تو جب میں اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ اگر کمپیٹ کرتا ہوں تو اس میں مجھے ایک فنڈمنٹل لوجیکل فیلسی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تو پھر اس کو اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی ایز ایف کوشش کر رہا ہوں which is not which is incorrect تو یہ فیلسی جو ہے کہ i am he or i am she یہ تو ٹوٹل غلط بات ہے میں تو خود ہوں اور i have to be myself تو i feel کہ here we have a لوجیکل فیلسی ہمیں اپنے آپ کو یا کسی بھی ایک بندے کو اس حساب سے دوسروں سے compare کرنا بنتا نہیں ہے تو اب پھر سوال یہ میرے ذہن میں آیا کہ پھر competition ہے تو صحیح اور ہونا تو چاہیے تو وہ کس قسم کا ہے تو پھر ذہن میں یہ آیا کہ جو جو competition ہے that has to be there لیکن بات اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے ٹھیک ہے جس کا آج اس کے yesterday اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے بنچ مار کے against اپنے آپ کو compare کرنا ہے میں نے اپنے آپ کو دوسروں کے against نہیں compare کرنا جو کہا گیا نا کہ تم اپنے نفس کی بسارت تمہیں ہے you will be witness of your own soul اور اپنے آپ کو تم پہچانتے ہو یعنی کہ آپ کے اندر ہم نے compass رکھا ہے to see the good and bad and to see how you are doing اور غلط چیز آپ کو چبتی ہے انسان کو نا یا اگر اس میں basic human values اور وہ ہیں تو میرے خیال میں یہ compete کی بجائے اگر ہم اسے کہیں کہ compete with yourself essentially آپ اپنے آپ کو daily stretch اور expand اور learn کر رہے ہو vis-a-vis your own baseline صرف اس کی تبسنس بنتی ہے اور ایسا ہونا چاہیے بھی جو ہم نے یہ چیزیں تھوڑی سی تذکرہ بھی کی اپنی how am I میں کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں میں کیسے دوسروں جیسا ہوں کیسے دوسروں سے مختلف ہوں I know myself I know my desires I have my own dreams or I have my own targets and that is I am achieving and this target may be totally different from the target of anybody around me because I feel I enjoy this work and my faculties my brain my mind my soul connects to that better than others are connected so well تو ہمیں جو اپنے اس کے لیے پھر ایک جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ پھر having target is very important جو بند جس کی زندگی میں مقصد نہیں ہے اور target نہیں ہے اس نے پھر کیا compete کرنا ہے اب ہمارے یہ بھی problem ہے ایک تو بچے کو اپنا پتا نہیں ہے دوسرے اس کے targets نہیں ہیں یا target اس کے اوپر impose کے ہوئے ہیں کہ بچے تم نے وکیل بننا ہے اور تم نے ایسٹرونٹ بننا ہے بجائے اس کے enabling her to discover herself جو کہ تیرہ چودہ سال میں بچہ پھر کر لیتا ہے اگر اس کو اس قسم کے process میں ڈالا جائے تو تو پھر وہ اپنے آپ سے compete کرے گا کہ یہ اس ویڈ میں اپنے سپیڈ 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 وہ اپنے targets کے اگینسٹ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اور اسے پتا ہوگا کہ میری اتنی سپیڈ سپیڈ اور there i want to go i feel this is important کہ وہ ہر روز پھر اپنے آپ کو stretch کرے وہ نئی سکل اسے پتا ہو کہ میں تو پھر سیکھنا بھی پڑے گا اور مجھے ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا اس قسم کی کمپنی میں جانا چاہیے اس قسم کے کلب میں جوائن کرنا چاہیے and this is daily process ہمیں بتایا یہ گیا کہ daily process ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو daily compare کرو with yourself parallel جو ایک مجھے پھر ذہن میں ایک چیز آئی which i just want to share is کہ پھر ایک rivalry اور ایک قسم کی ہوتی تو ہے ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے even siblings میں بھی ایک rivalry ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اور ایک اس کا چھوٹا بہن بھائی پیدا ہو جائے تو کیا وہ پھر ان کے درمیان ایک چھوٹا سا competition اور چھوٹی سی rivalry ہوتی نہیں ہوتی ہوتی اور ہم اکثر rivalry manage نہیں کر پاتے ایک بچہ چھوٹا ہے دوسرا اس کا بہن یا بھائی آگیا بنیا تو وہ جو چھوٹا ہے وہ ظاہرہ پھر ساری کے فیملی اٹریکشن بن جاتے ہے اس پیریڈ میں وہ بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک اور نگلیکٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہم جیسے اس کو پیار کر رہے جب وہ بچے کی ڈیمینڈ ہے تو میرے خیل میں اس میں یہ ایک چیز بہت ضروری ہے جو اس سے نکلتی ہے وہ یہ کہ فیرنس ہمارا رویہ بچوں سے کلاس روم سے اپنے گھر کے بچوں سے اتنا فیر کریں ان کو کمپیر کریں انہی کے ساتھ ہی ہادیہ کو ہادیہ کے ساتھ ہی کمپیر کریں کہ نادیہ مثال کے طور پر اگر help them کو پلاننگ تو آپ نے اس ویک میں کونسی زبردست قسم کی کوئی ڈاکیومنٹی دیکھنی ہے مووی دیکھنی ہے یا we have to go somewhere and watch flowers in the garden اور حضور صاحب نے کہا کہ اگر میں دے سکتا تو میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا دے نہیں سکتا اور یعنی fairness اس level کی ہے کہ دل بھی کرتا ہے تو نہیں لیکن i have to be fair i have to be kind of equitable with them تو یہ اگر ہم رکھیں اور compete انہیں دوسروں دوسروں سکتا کمپیٹ کروائیں ہاں اس کے اپنے ٹارگٹ سٹ کروائیں اور اس سے دیکھیں کہ اگنس یو بیس لائن یو ہی 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 اگر 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 جاتی جاتی ہے میں تو ادھر ہی کڑا ہوں اور وی می می تارگٹ ہی ہی دوسر اگر تجربت ہی سکتی کڑا جاتی عبر تجربت کڑا اگر اگر شید اگر 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 شد ب فا شد ب شد ب شد ب شاند اتشاند روحانات شلو اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 وآلہ